حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج میں پیکت المقتص کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہائیتی آلہ و زبدت خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواں ملا کہ فیرون کی بیٹی کی باندھی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فیرون کی بیٹی کی خاتمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لات چکی تھی ایک دن فیرون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقن کنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زمان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تونی آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرا باپ فیرون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں تیرہ، میرا، تیرے باپ کا سب کا رب اللہ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ سخت غزم ناوک ہوا اور اسی وقت اسے اپنے دروار بھلوا بے جا اور کہا کہ تو میرے سوا کس اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانپے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اس کو بھی ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک کے کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا باشا ایک ترخواست میری منظور کرو اور وہ یہ ہے کہ میری اور میری ان بچیوں کی ہٹیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے اس نے یہ منظور کی اس کی دونوں بچیاں اس کے آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں چل کر راکھ ہو گئے اور پھر سب سے چھوٹے کی باری ہے جو ماں کی جھاتی سے لگا ہوا توت پی رہا تھا فیرون کے سپائیوں نے اسے گسیٹا بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالی نے اسی بچے کو اس وقت زبان دے دی اس نے با آواز پر لند کیا اممہ جان افسوس نہ کر اممہ جان ذرا بھی پیشو پش نہ کرو حق پرچاندے نہیں سب سے بڑی نکی ہے چنانچہ نے سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ